السلام علیکم پیارے دوستوں حضرت علی رجی اللہ عنہ کی طاقت اور بہادری کے بارے میں ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے اسلامی تاریخ میں حضرت علی رجی اللہ عنہ کی بہادری اور طاقت کے بے شمار واقعات موجود ہیں حضرت علی رجی اللہ عنہ نے اپنی بہادری اور طاقت سے اسلام کی بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور کافروں کو قتل کیا اور بڑے سے بڑے دشمن کو ہرایا حضرت علی رجی اللہ عنہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگے بدر میں مسلمانوں نے ستر کافروں کا قتل کیا جن میں پینتیس کافروں کو سب نے مل کر قتل کیا اور باقی کے پینتیس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہی قتل کیا جنگے بدر کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف پچیس سال کی تھی ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی بھی جنگ میں کسی بھی پہلوان سے شکست نہیں کھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا کوئی مقابلہ نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی گجوے میں شامل ہوئے اس میں آپ کو کامیابی ہی ملی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر جنگوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے لیکن بہت سی ایسی بھی جنگ ہیں جن کا ذکر بہت کم ملتا ہے اور انہی جنگوں میں سے ایک جنگ بیرل علم بھی ہے یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ایک بار ایک جنوں کے سردار اور اس کی فوج سے ہوا تھا یہاں پر مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ جناتوں سے تھا اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیس ہزار جنوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے جنوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے آپ کا گزر ایک اجاڑ بنجر بستی سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ کونسی جگہ ہے تو صحابہ کرام نے جواب دیا اسے وادی ارجہ کہتے ہیں اور یہاں پر ایک کواں ہے اور اس کواں میں وہ جنات رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر پائے تھے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تباییو مانی گزرا تھا اور ان کے دس ہزار سپاہیوں کو جناتوں نے اسی جگہ پر ختم کر ڈالا تھا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کافلہ وہیں ٹھہر گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ میں سے دس لوگ جاؤ اور اس کواں سے پانی بھر کر لاؤ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دس صحابہ اٹھے اور پانی لانے کے لیے اس کواں کی طرف بڑھنے لگے جیسے ہی صحابہ کرام اس کواں کے پاس پہنچے ویسے ہی ایک خوفناک جن اس کواں سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہنکار بھری جس سے جنگل میں آگ لگ گئی ایسا خوفناک منجر دیکھ کر تمام صحابی رضی اللہ عنہما پیچھے ہٹنے لگے لیکن ابول آس ایک صحابی تھے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اور وہ آگے بڑھنے لگے لیکن تھوڑی دیر میں ہی وہ شہید ہو گئے اسی بیچ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آپ صل اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ حضرت علی ابن طالب کو بھیجیں یہ سن کر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رجی اللہ عنہ کو جانے کا حکم دیا لہٰذا حضرت علی رجی اللہ عنہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اس کوئے کی طرف چل دیئے اس کے بعد آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے اے میرے اللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی علی کو کامیابی عطا فرما اس کے بعد جیسے ہی حضرت علی رجی اللہ عنہ اس کوئے کے پاس پہنچے پھر وہی خوفناک جن باہر آیا اور ہنکار بھرنے لگا یہ دیکھ کر شیر خدا حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علی ابن طالب ہوں میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے یہ سن کر اس جن نے حضرت علی رجی اللہ عنہ پر ایک زوردار حملہ کیا لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی ظلفکار سے اس جن کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد اس کوئے سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور اٹھنا شروع ہو گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کوئے سے خوفناک اور خطرناک چہرے نکلنے لگے یہ دیکھتے ہی حضرت علی رجی اللہ عنہ نے چند آیتیں پڑھیں جس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھوان بھی آہستہ آہستہ ہوا میں بدلنے لگا اور اس کے بعد حضرت علی رجی اللہ عنہ اس کوئے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کوئے میں پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو باہر واپس پھینک دیا گیا یہ دیکھ کر حضرت علی رجی اللہ عنہ نے اس برتن کو دوبارہ اس کوئے میں ڈال دیا لیکن پھر سے وہی ہوا برتن واپس پھینک دیا گیا اتنا دیکھ کر حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں جو بھی مقابلہ کرنا چاہے باہر آ جائے یہ سن کر ایک جن باہر نکلا اور نکلتے ہی حضرت علی رجی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا حضرت علی رجی اللہ نے اس کے وار سے بچتے ہوئے اس کو ہی قتل کر ڈالا اور برتن کو پھر سے کوئے میں ڈال دیا لیکن اس بار بھی وہی ہوا برتن پھر سے واپس آ گیا اس طرح حضرت علی رجی اللہ عنہ نے برتن کو تین بار کوئے میں ڈالا اور تینوں بار جناتوں نے اس برتن کو باہر پھینک دیا آخر کار حضرت علی رجی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ میں اپنی کمر میں رسی باندھ کر کوئے کے اندر اترتا ہوں اور تم لوگ اس رسی کو پکڑے رہنا چنانچہ آپ رجی اللہ عنہ کے حکم پر صحابہ نے اس رسی کو پکڑ لیا اور حضرت علی رجی اللہ عنہ اس کوئے کے اندر اتر گئے لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی رجی اللہ عنہ کوئے میں جا گرے اور اس کے بعد کونے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کونے سے حضرت علی رجی اللہ عنہ ہم کو پناہ دو یہ سن کر حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امان چاہتے ہو اپنی خیر چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کرو یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راجی ہو گئے حضرت علی نے سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اس کے بعد حضرت علی نے ان تمام جنوں کو کوئے سے باہر نکالا اور پھر حضرت علی نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار بنا دیا جس کا نام جعفر جن تھا تاریخ میں ملتا ہے حضرت علی رجی اللہ عنہ کے لکھتے جگر حضرت حسین رجی اللہ عنہ نے جب یہ آواز بلند کی کہ کوئی ہے مدد کرنے والا تو کربلا کے میدان میں فرشتوں کے ساتھ جنات بھی آئے تھے ان جناتوں کا سردار یہی زافر جن تھا جو اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تھا وہ حضرت امام حسین رجی اللہ عنہ سے کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ان سارے دشمنوں کو ختم کر دوں لیکن حضرت امام حسین رجی اللہ عنہ نے زافر جن کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا آپ کو بتا دے حضرت علی رجی اللہ عنہ کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے تین تین دنوں تک لگاتار روز رکھتے تھے اور پھر پانی سے افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ سن کر حیرانی ہوتی ہے جنگ اوہد اور جنگ بدر کے بعد اللہ فضل سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے اور وہیں دوسری طرف مشرق کمزور پڑنے لگے تھے اس لیے مشرق چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے اس لیے ابو سفیان اور عرب کے بڑے بڑے بہادروں نے آپس میں سلح کر لی تھی انہی بہادروں میں عرب کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان جس کا نام امر بن مرحب تھا وہ بھی ان میں شامل ہو گیا امر بن مرحب نے سیکڑوں جنگے لڑی اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کٹتا اور جباح کرتا چلا جاتا تھا جنوری چھہ سو ستائیس عیسوی میں تمام مشرقوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس بات کی خبر جب ہمارے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ہماری ایک طرف عرب کے تمام مشرق اور کفر ہیں اور وہیں دوسری طرف ہم مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے بس اب اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ ہوگا تمام صحابہ یہ سوچنے لگے کہ اتنی بڑی فوج کا ہم کیسے مقابلہ کر کریں گے اتنے میں سلمان فارسی رجی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدینے کو پہاڑوں نے تین طرف سے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک ہی طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڑھا خود دیتے ہیں تو کوئی بھی آدمی کھلے طور پر مدینے پر حملہ نہیں کر سکے گا سبھی لوگوں کو حضرت سلمان فارسی رجی اللہ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا اور پھر سبھی لوگ کھندک کھودنے میں لگ گئے لیکن اس وقت سبھی صحابہ کی حالت بہت خراب تھی بھوکے پیاسے محنت کرتے رہے اور اس کھندک کو کھودنے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے قدال چلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی صحابہ کرام کئی کئی دنوں کے بھوکے تھے لیکن اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر کھندک کھودتے رہے آخرکار لگ بھگ ایک مہینے کی محنت مشکت کے بعد چہ کلومیٹر لمبی پچیس میٹر گہری اور نو میٹر چوڑی ایک کھندک کھود لی گئی اس کے بعد جیسے ہی ابو سفیان اور پہلوان عمر بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب پہنچے تو انہوں نے مدینے کے باہر دیکھا کہ ایک بہت بڑی کھندک کھودی ہوئی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ان لوگوں نے اتنی بڑی کھندک کیسے کھودی ہوگی اور ہم اب مدینے پر حملہ کیسے کریں گے چھہ ہفتوں تک مدینے کے باہر یہ لوگ بیٹھے رہے پھر عمر بن مرحب نے کہا یہ تو میری توہین ہے اور اتنا کہہ کر اس نے اپنا گھوڑا کھندک میں اتار دیا اور جیسے تیسے کر کے کھندک کو پار کر لیا اور مدینے میں داخل ہو گیا مدینے میں پہنچ کر چیخ چیخ کر کہنے لگا اے مسلمانوں اگر تم میں حمد ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو یا پھر میرے ہاتھوں مارے جاؤ یہ سن کر تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموش رہے اتنے میں حیدر قرار حضرت علی رجی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے اس سے لڑنے کے لیے میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے یہ عمر ہے یہ بہت طاقتور ہے اور ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے اس وقت حضرت علی رجی اللہ عنہ کی عمر صرف تئیس سال کی تھی پھر عمر بن مرحب چیخ کر کہنے لگا اے مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے کیا یہاں پر کوئی نہیں ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہو آپ کو بتا دے یوں تو مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت طلحہ جیسے بہادر بھی بیٹھے تھے لیکن سب کے سب خاموش تھے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سے اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے اس ظالم کا موہ میں بند کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا علی بیٹھ جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس کافر کا موہ بند کرے گا یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا دی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے عمر بن مرحب ہے جو کی ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے لشکر کو کاٹتا چلا جاتا ہے یہ اکیلہ ہزاروں لوگوں سے لڑ سکتا ہے آخر کون اس کا مقابلہ کرے گا اتنے میں تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے میرے آقا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کافر کو جہنم واصل کروں گا عزیز دوستوں اس کے بعد اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر عمر بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے عمر بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا یعنی کہ اس کی پوری پوشاک لوہے کی بنی ہوئی تھی یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی تھی جب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نام علی ابن طالب ابن عبد المطلب ہے تو یہ سن کر عمر بن ابن محرب نے کہا اے علی تم کیوں مرنے آئے ہو یہ سن کر حضرت علی نے کہا کہ میں حیدر کررار ہوں اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے دراصل حیدر کے ماں نے شیر کے ہوتے ہیں اور کررار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر کررار تھا یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر یعنی آپ پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے تھے عمر بن مرحب پھر سے کہنے لگا کہ جیسے تُو آیا ہے ویسے ہی واپس لوٹ جا میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا میں تجھ سے نہیں لڑتا تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا حضرت علی کہنے لگے بہانے نہ بنا تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا دوست وہی ہے جو محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ انہو نے کہا میں نے پہلوانوں کی ایک بات سنی ہے پھر فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ تُو دو باتوں میں سے ایک بات قبول کر لیا کرتا ہے وہ بولا ہاں بلکل صحیح سنا ہے حضرت علی رضی اللہ انہو نے فرمایا میری بھی دو باتیں ہیں یا تو اسلام قبول کر لے اور یا پھر میدان میں آجا عمر بن مرحب بولا میں اسلام قبول نہیں کروں گا تو حضرت علی رضی اللہ انہو نے فرمایا تو پھر سامنے آ اور مجھ سے مقابلہ کر یہ سن کر عمر کو گصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا حضرت علی نے اس کے وار کو اپنے ڈھال سے روک لیا پھر اس نے آپ پر تین وار کیے آپ نے اس کے تینوں حملوں کو روک لیا پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کیا جس سے آپ کی ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے اور آپ کے سر پر ایک زخم بھی آیا اور اس کا نشان ساری زندگی رہا جب عمر بن مرحب نے حملہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ انہو نے فرمایا کہ میں بن بتائے حملہ نہیں کرتا تو نے تو حملہ کر لیا اب میری باری ہے ذرا سنبھل کے رہنا میں پشت پیوار نہیں کرتا میں بتا بتا کر وار کرتا ہوں میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اس کے رسول کا بھی شیر ہوں سبحان اللہ پھر حضرت علی نے ایک زوردار حملہ کیا دونوں میں اتنی گتھا گتھی ہوئی کہ بہت ریت اڑنے لگی اور اتنی ریت اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد جب ریت چھٹی تو سب نے دیکھا کہ عمر بن مرحب زمین پر پڑا تھا اس کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ انہو اس کی چھاتی پر کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ بھلا تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کی ایک زرب کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے سبحان اللہ حضرت علی نے ایک ہی بندے کو مارا تھا لیکن دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کھندک کو پار کر کے اندر آ سکے اور مکہ کے مشرقین ایک مہینے تک وہاں پر کھے میں لگائے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی تھنڈی ہوایں چلی آندھیاں آئیں کھے میں اکھڑ گئے جانور اپنی رسی توڑ کر بھاگ گئے اببو سفیان کہنے لگا ہمیں یہاں ایک مہینہ ہو گیا ہے مدینے والے ہمارے کابو میں نہیں آئے اور نہ ہی کسی مسئلے کا حل ہو سکا اس لیے اگر تم لوگوں کو یہاں رہنا ہے تو رہو میں اب یہاں نہیں رہ سکتا میں یہاں سے جاتا ہوں روایت میں آتا ہے کہ اببو سفیان اپنے اونٹ پر اتنی تیزی سے بیٹھے کہ اسے یاد بھی نہیں رہا کہ اس کا اونٹ کہاں بندھا تھا وہ اونٹ کو اٹھاتا لیکن وہ اٹھ نہیں رہا تھا کسی نے کہا اے اببو سفیان تجھے بھاگنے کی اتنی جلدی ہے کہ تُو نے اونٹ کی رسی کو بھی نہیں کھولا پھر اس نے تلوار سے رسی کاتی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا جب وہ وہاں سے بھاگا تو سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے رب کریم نے بنا جنگ کے ہمیں فتح عطا فرما دی سبحان اللہ پیارے دوستوں حضرت علی رجی اللہ عنہ کی بہادری کا ایک اور واقعہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے یہودی اس قلعے میں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے آپ کا قافلہ یہودیوں کے پاس سات دنوں تک رکا رہا صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل صبح یہ اسلامی پرچم میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے یہ سن کر سارے صحابہ رات بھر سو نہ سکے وہ اس سوچ میں ڈوبے رہے کہ صبح یہ اسلامی پرچم آخر کس کے ہاتھ میں ہوگا سب کا دل مچل رہا تھا کہ کاش وہ پرچم میرے ہاتھ میں ہو اس کے بعد صبح ہوئی اور سب صحابہ کرام جمع ہوئے پھر سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر نظر ڈالی اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نظر نہیں آئے یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے ان میں سے کسی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی آنکھوں میں آشب ہے یعنی وہیں بیمار ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ کو تیز بخار تھا یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب آپ کی آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا اے علی اللہ تمہارے ہاتھ فتح رکھے پیارے دوستوں اس کے بعد حضرت علی مرتضی وہ جھنڈا لے کر اسی حالت میں یہودیوں کے کلے کی جانب چل دیئے جب صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان میں بھی جوش بھر گیا حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے کلے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس کلے کا جو سب سے خاص دروازہ ہے وہ بہت بڑا اور بھاری ہے اور بند ہے وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ چالیس لوگ مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتے تھے پھر حضرت علی نے تلوار چلانا شروع کی اور دوسرے ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ سب لوگ اندر داخل ہو جاؤ اور آپ رجی اللہ عنہ نے اس بھاری بھرکم دروازے کو اس وقت تک اٹھائے رکھا جب تک کی تقریباً چھہ سو صحابہ کلے کے اندر داخل نہ ہو گئے پھر جب تمام صحابہ کرام داخل ہو گئے تو حضرت علی رجی اللہ عنہ نے اس دروازے کو اتنی دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا پیارے دوستوں یہ طاقت عطا فرمائی تھی حضرت علی رجی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے تو دوستوں یہ تھے چند واقعات حضرت علی رجی اللہ عنہ کی بہادری کے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے شکریہ